حملہ چونکہ ملٹری کوٹس اور نو مئی کا ہے زور و شور سے ڈسکس ہو رہا ہے تو روزانہ نئی پیش رفت ہمارے سامنے آج آتی ہیں آج پتہ چلا ہے کہ عمران خان اور جنرل فیض کے خلاف کیسز میں ثبوت اکٹھے کر لیے گئے ہیں دونوں کے جو کیسز ہیں ان میں ثبوت جو ہے وہ اکٹھے ہو چکے ہیں نصار باسی کہتے ہیں کہ ان کے کسی سرکاری ذرائع سے گفتگو ہوئی ہے اس نے کنفرم کیا ہے کہ عمران خان کے خلاف نو مئی اور جنرل فیض حمید کیس کے حوالے سے فوج داری شواہت جمع کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے ان ذرائع کا کہنا ہے کہ اگرچہ عمران خان کے خلاف الزمات کی نوعیت ایسی ہے کہ یہ کیس آرمی اٹھ کے تحت فوجی ٹرائل کے دارے میں آتا ہے لیکن نو مئی کے معاملے میں عام شہریوں کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے تو ظاہر ہے جب سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے تو وہاں سے کچھ انتظار ہو رہا ہوگی دیریکشن دیکھی جاری ہوگی سپریم کورٹ کیا اس معاملے پہ فیصلہ کرتی ہے اس کا انتظار کیا جائے گا کیونکہ ظاہر ہے سپریم کورٹ ایک ایسا آدارہ ہے کہ اس کے فیصلوں پر میرے فیال میں سبھی کو لبیک کہنا پڑتا ہے چاہے وہ جس کے بھی خلاف ہو سوائے عمران خان صاحب کے عمران خان صاحب نہیں مانتے کسی کسی فیصلے کو لیکن باقی تمام آدارے اپنی ذاتی حیثت میں یا آدارے کی حیثت میں سپریم کورٹ کا فیصلہ مانتے ہیں تو اسی بات کا انتظار ہو رہا ہے نو مہی کے کیسز کے حوالے سے ایک ذریعے کا کہنا تھا کہ زیرہ حراست افراد کے بیانات اور موتد شواہد کے پیش نظر ماسٹر پلانر کے طور پر عمران خان کی شمولیت یقینی طور پر مصدقہ ہے لیکن فوج عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائر کا نحسار عدلیہ کے فیصلے پر ہو گیا کیونکہ یہ کیس اب میں جیسے آپ کو بتا چکا ہوں اس کا سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے تو اس کا فیصلہ تو وہی پر ہونا ہے سپریم کورٹ میں اگر وہاں پہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ عام شہریوں کے مقدمات جو ہیں وہ فوجی عدالتوں میں چلنے ہیں تو پھر خان صاحب جو ہیں وہ بھی عام انسانی ہیں میرے اور آپ جیسے ہی ہیں اگر وہ نہ سمجھے تو ایک اعلیدہ بات ہے اپنے آپ کو دوسروں سے وہ کچھ زیادہ جسے کہتے ہیں نا مطبر سمجھیں یا دوسروں سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت ہو وہ تو اکلیدہ بات ہے لیکن وہ بھی میری اور آپ کی طرح ایک عام انسانی ہیں اچھا جی نگران حکومت کو دران نو میں ایک حوالے سے تیار کردہ رپورٹ کے مطابق کمیٹی کو دکھائے گئے شواہد اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس منصوبہ بندی میں پارٹی کے کئی رہنمہ ملوث ہیں اور اس سے مزید پتہ چلتا ہے کہ عمران خان نے اس میں کافی بھڑ چڑھ کر حمت اور حوصلے سے کہا تھا کہ گھلی کوئی نہیں ہے عمران خان صاحب کا وہ پرانا ایک بہت پرانا ہے غلط کھانے کی ایک محفظ تھی جہاں سے وہ ویڈیو خان صاحب کی کسی نے بنائی بہت پہلے کی پندرہ سال پہلے کی بات ہے اور جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ پندرہ سے بیس ہزار بندے نیکے نکل آئے تو بس آپ فوجیوں کا جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے وہ جو ساری کتگو ہے تو خان صاحب پندرہ بیس سال پہلے والی اپنی اس تھنکنگ پہ سوچ پر آج بھی قائم تھے جب وہ نو میں کی پلاننگ کا رہے تھے کہ اگر آپ نے پچیس تیس ہزار لوگ باہر نکال لیے تو فوج جو ہے وہ ان پہ گولی نہیں چلائے گی اور فوج جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گی اور پھر آپ لوگ قبضہ کر لیں گے اور پھر ہماری حکومت ہوگی ہم قبضہ کر لیں گے اور اس کو جو ان کی آگے جا کے سوچ تھی کہ اس کو فوج میں بغاوت پیدا کرنے کا جو ان کے دل اور دماغ میں کیڑا تھا اور دوسری طرف سے جنرل فیض حمید صاحب جو ہے وہ بھی ان کا بھی آثرا تھا کہ اگر آپ بندے باہر نکال لیں آپ لاکھ دو لاکھ بندہ نکال لیں لہور میں نکال لیں لاکھ اسلامباد میں پنڈی میں نکال لیں لاکھ اس طرح کوئی دو چار دس لاکھ بندہ نکال لیں پورے پاکتان میں تو اندر والے معاملے سے جنرل فیض حمید صاحب نے کہا ہوگا کہ میں سنبھال لوں گا اندر ساریات پیار گیاں مکمل ہیں لیکن پہلے بندے نکلنے چاہئے تو یہ خان صاحب جو ہیں وہ بھڑتڑتے اس میں حصہ لیتے رہے رپورٹ میں یہ بھی بات سامنے آئے کہ اب تک کی تحقیقات سے پتا چلا ہے کہ چونتیس افراد پرتشدد سٹریٹ پاور کی حکمت عملی کا ماسٹر مائنڈ تھے انہوں نے تشدد اور تباہی کی منصوبہ بندی میں فعال طور پر تعاون کیا مزید برا 62 افراد نے تفصیلی منصوبہ بندی میں حصہ لیا اور 185 افراد نے اسے جامعی عملہ پہنایا رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ عمران خان کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے نہ صرف فوج پر سیاسی معاہدے کے لیے دباؤ ڈالنا ایک منظم اور خطرناک حکمت عملی تھی بلکہ مسلح افواج کے اندر سے تحقیق انصاف کے حق میں بغابت کو ہوا دینے کی کوشش تھی جنرل فیض حمید کیس کے حوالے سے اس نمائندے نے ایک ذریعے سے پوچھا عمران خان اور جنرل فیض کے درمیان ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی مجرمانہ تعلق پایا جاتا ہے ذرائع نے اس بات میں جواب دیا یعنی عمران اور فیض درمیان مجرمانہ تعلق پایا جاتا ہے جس کے ثبوت مل گئے ہیں اور یہ جو اہم بات اس میں اینڈ میں اہنا مجرمانہ تعلق پایا جاتا ہے اور وہ جنرل فیض کی ریٹائرمنٹ کے بعد اب یہی تو کیس ہے کہ جنرل فیض صاحب جو ہے وہ روٹائر ہونے کے بعد بھی جو کہ ان کا ادارہ اجازت نہیں دیتا جو اس دن آئی ایس پی آر صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں بھی یہی سوال تھا تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کوئی بھی ادارہ جا شخص فوج کے کسی فرد کو یا دیفنیٹ جنرل صاحب جن کا ابریس نے اس وقت اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے وہ بھی نہیں بچے گا تو وہاں پر عمران خان صاحب کی بچت نظر نہیں آتی اور وہ دیفنیٹ رابطے میں تھے جنرل آسم منیر صاحب کی جو تقرری تھی اس کو متنازع بنانے کے لیے اور جس لیول پر پچھ پر باہر نکل کر وہ کھیل رہے تھے کہ کسی طرح سے جنرل فیض حمید چاہتے تھے کہ آسم منیر صاحب نہ لگیں کہ شاید ان کو اندازہ تھا کہ بندہ ہی معاندار ہے اس نے مطلب سننی سنانی کسی کی نہیں ہے تو وہ پھر کھل کے کھیلتے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں خیر اب ایک نئی اچھی خبر دینا چاہتا ہوں کہ پھر اسرائیل اور عمران خان صاحب کے جو آپس میں جو نئی اخبارات کی زینت بنے میں اس ٹائم وہ بھی آپ کو بتائیں گے میڈیا اور سوشل میڈی پر یہ خبر زیر گردش ہے پاکستان میں سمندر سے تیل اور گیس کا بڑا ذرہیرہ دریافت ہوا ہے دریافت ہونے والے ذہیرے کے بارے میں کہا جا رہے دنیا کا چوتھا بڑا تیل اور گیس کا دہیرہ ہے جو تین سال کے سروے کے بعد سامنے آیا ہے ذرائع پیٹرولیوم ڈویزن کا کہنا ہے کہ سمندر اور تیل گیس کی تلاش کے لیے سروے کیا گیا تھا اور سروے کے دران سمندر سے لیے گئے ڈیٹا کا مطالع کیا جا رہا ہے ذرائع پیٹرولیوم ڈویزن کے مطابق گیس اور تیل کی بھاری ذہائر کے دریافت سے مطلق کہنا قبل سے وقت ہے یہ گیس اور تیل کی موجودگی سے مطلق اندازہ یا تہمینہ ہو سکتا ہے پیٹرولیوم ڈویزن کے ذرائع کا بتانا ہے کہ ڈی جی پیٹرولیوم جو کنسلیریشن آفیس کے اگلے سال پہلی سمائی میں بڈنگ کرائے گی کامیابی بولی ذہنگان کے آف شور بلاک کرس آوارڈ ہوں گے اور پھر اس کو وہ جو نیچے ایکسلویشن وغیرہ اور یہ وہ ہوتا ہے وہ کام سٹارٹ ہو جائے گا اور پھر اس پہ جا کے چیزیں ہوں گے ذرا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان میں پہلے بھی مطلق سمندر میں تیل اور گیس کے ظہائر کی تلاش کی گئی تھی اور فاضی میں سمندر میں ہونے والی تیل اور گیس کے تلاش کے لیے سرگرمیاں بھی تیمینوں کی بنیاد پڑتی جب تک گیس یا تیل درخیاف نہ ہو جائے زہیرے کا حجم نہیں بتایا جا سکتا ہے ممکن ہے یہ زہیرہ پاکستان کے لیے اچھی نویت ثابت ہو تو ابھی تک یہ سب کچھ سوشل میڈیا سے بھٹ میرا اس پہ ایک اور موقف ہے پاکستان کے پاس ویسے یہ تیل اور مادنیات سے تو بھری پڑی ہے دیکھیں نا بلوچستان پہ لڑائی کس چیز کی ہے کہ وہاں پہ جو زخائر ہیں قدرتی مادنیات کے کس لیول کے ہیں کتنا فیدہ اٹھا لی ہے ہم نے اس سے پاکستان سارا ایک سائٹ پہ اور اکیلا بلوچستان ایک سائٹ پہ پھر بھی بلوچستان جو ہے وہ بڑا ہے رکبے کے لحاظ سے اور وہاں پہ دنیا کی قیمتی اور بیش قیمتی ہمارے کچھ دو سے اسلامباد میں وہ یہی کام کرتے ہیں کچھ پتھر آگے پیچھے ادھر ادھر سے چائنہ اور پورے یورپ میں لیگل تروپے کرتے ہیں ان کا کام ہے کاروبار ہے بزنس ہے تو اندازہ کریں کہ اتنا کچھ پاکستان کے پاس ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن اس سے کیا فائدہ لے لیا کیا اس نے پاکستان کو اس لیول پر لا کے کھڑا کر دیا جس لیول کا وہ خزانہ ہے پاکستان کے پہاڑوں میں چائنہ میں جو ہے وہ پاکستان سے ملین ٹن جو ہے پتھر جا رہا ہے پھر اس کو تراش کے آگے پھر پوری دنیا میں بھیجا جا رہا ہے لیکن کیا اس کا فائدہ تو پاکستان جو فائدہ اٹھا سکتا ہے امیجیٹلی دو بڑے کام ہیں جو پاکستان کو کرنے چاہیں پاکستان کی ہر آنے والی حکومت کو کرنے چاہیں یہ میرا مشورہ بھی ہے اور میری میں سوچتا ہوں اس کرنے سے اور پھر پر دنیا کی اس میں ایک کامیاب طریقہ دی ہے ایک یہ جو نوجوان ہیں نا آپ کے یہ آپ کا اصل سرمایہ ہے یہ جس طرف لگا دیئے گئے نا وہاں سے ہٹا کر ان کو پوری دنیا میں بھیجیں یہ پوری دنیا میں جائیں اور وہ نوجوان جب تشریف لے کے جائیں پوری دنیا میں تو سیٹل ہونے نہ جائیں وہ جائیں وہاں پر چار سال پانچ سال جو پڑھتے ہیں وہاں سے تجربہ لے کر آئے ہر نوجوان ڈاکٹر عبدالقدیر بن کر واپس آ سکتا ہے اور جب وہ ڈاکٹر عبدالقدیر بن کر واپس آئے گا ایک ڈاکٹر عبدالقدیر واپس آیا اس نے دیکھے پاکستان کو کہاں سے کہاں پچھا دیا ناقابل تصحیر آج تک ناقابل تصحیر پاکستان دنیا کی واحد ایٹومیت پاور ایک نوجوان جو پڑھنے گیا تھا پڑھ کے آیا اور آ کر اپنی خدمات پاکستان کو دی تو پاکستان سے یہ باہر آنے والے جو نوجوان ہیں پوری دنیا میں جائیں ایکسپیریس کے لیے پڑھیں ایکسپیریس لیں واپس آئیں اور پھر دیکھیں کہ اس ملک کو کہاں سے کہاں لے جایا جا سکتا ہے دوسرا اب دبائی کو دیکھ لیں اسی پرسن دبائی کی جو انکم ہے اس وقت توریزم پر آئے نہ تیل ہے ان کے پاس لگیس ہے ان کے پاس بجلی کبھی ان کی جاتی نہیں بلڈنگیں ان کی پوری دنیا میں سب سے لمبی ہیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں فلیٹ کی قیمت سے لے کے گھر کی قیمت سے لے کے آپ دیکھیں پریشان ہو جائیں گے کاروبار کیا ہے ان کا توریزم یہ دو چیزیں اگر پاکستان کر لیں جو کہ اگلے پانچ سات سال میں کی جا سکتی ہیں کہ اپنے نوجوانوں کو زیادہ زیادہ باہر بھیجیں وہ جائیں پڑھیں لکھیں تجربہ کریں اور تجربہ حاصل کر کے واپس آئیں اور اپنی ساری انرجی ملک میں ڈھوگنیں ڈیفینیٹ اس کے لیے پاکستان میں محول سازگار ہونا چاہیے لوگوں کے وہ مسئلے مسائل نہیں ہونی چاہیے اور ایک بات اور بلوچستان سے لے کر پنجاب سے لے کر کے پی کے علاقے نوجوانوں کے دماغوں میں جو بات بٹھائی گئی ہے کسی حد تک ٹھیک ہے کہ آپ کے ووٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ جس کو بھی ووٹ ڈالیں ووٹ نکلنا اسی کا جنہوں نے نکالنا ہے یہ بات دماغوں سے نکالنی پڑے گی چاہے وہ پنجاب کے نوجوان ہوں چاہے وہ کے پی کے نوجوان ہوں چاہے بلوچستان کے ہوں یہ جو ایک ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے اس کو جب تک بریک نہیں کیا جائے گا تب تک بات نہیں بنے گی ورنہ آج امران خان نوجوانوں کے دماغ سے کھیل رہا ہے کل کوئی اور آ جائے گا اور یہ اسی طرح سے انصلاح چلتا رہے گا تو نوجوانوں کو باہر بیجے وہ جائیں پڑے لکھیں تجربہ حاصل کریں واپس آئیں اب ملک حدمت کریں چائنہ آپ کے سامنے ہے ترکی آپ کے سامنے ہے کہاں سے کام پہنچ گئے اس پہ پھر آگے جا کے بات کریں گے ترپی پہ ایک میرے بڑا کمال کا وی لوگ میرے ایک اس پہ ٹیبل پہ ہے انشاءاللہ تو اس پہ کام کر رہے ہیں وہ بھی آگے جا کے کرتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ادھر گولڈ آپریشن گولڈ سمیت کو جب اپنے اساسے یعنی امران خان کی گھردن پر ہاتھ ڈلتا ہوا نظر آتا ہے اساسے کو بچانے کے لیے کھل کر اسرائیل ہی سامنے آ گیا خان کے بھی رابطے پکڑے گئے ایک مرتبہ انہوں نے یو اینو میں کھل کر امران خان کیلئے آواز اٹھائی تھی اب دوسری مرتبہ ٹائمز آف اسرائیل میں حق میں آواز اٹھ گئی ہے اسرائیلی اخبار نے لکھا ہے کہ پاکستان فلسطین کا سب سے بڑا حامی رہا ہے یہی رائے پاکستان کی عوام اور حکومتوں میں شدہ سے پائی جاتی ہے اسرائیلی اخبار لکھتا ہے کہ امران خان کے اہدے کے دران امران خان نے فلسطینی مقصد کے لیے پاکستان کی روایتی حمایت کو جب تک فلسطینی مسئلہ حل نہیں ہو جاتا یہ موقف نہ صرف ملکی توقعات بلکہ پاکستان کے طویل عرصے سے قائم خارجہ پولیسی کے مطابق تھا یعنی امران خان پہ یہ سب کرنے پر مجبور تھا کرنا نہیں چاہتا تھا اسرائیلی اخبار لکھتا ہے کہ خان اسرائیل کے بارے میں پاکستان کے موقف پر نظر ساننے کے لیے تیار تھا یعنی وہ اسرائیلی تلقات سے بہتری بنانا چاہتا تھا تلقات اچھے کرنا چاہتا تھا پھر اسرائیلی اخبار امران خان کے جمائمہ گولڈ سمیت خاندان کے ساتھ تلقات کا حوالہ دیتا ہے بتاتا ہے کہ امران خان کہ ان کے ساتھ کیسے تلقات اور روابط ہیں یہ بھی بتایا گیا کہ امران خان نے اپنے سالے زیک گولڈ سمیت کے میر کے کامیابی کے لیے انتہابی مہم بھی چلائی اب سب سے بڑا انکشاف کیا گیا ہے کہ ایسی اطلاعات مصول ہوئی ہے کہ امران خان نے گولڈ سمیت خاندان کے ذریعے اسرائیل کو پیغام بھیجے ہیں جن میں پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تلقات کو محمول پر لانے پر غور کرنے اور پاکستان میں مذہبی بیانیے کو نرم کرنے کی خواہش کا اظہار گیا گیا ہے اسرائیلی اخبار ہی کہتا ہے کہ اگر یہ رپورٹ ضرورت ہیں تو وہ اس بات کا اشارہ دیتے ہیں کہ خان اسرائیل کے حوالے سے روئیہ میں لچک مجود ہے جو روایتی پاکستانی موقع سے آگے بڑھتی ہے اسرائیل کے ساتھ بات چیز کرنے کی یہ ممکنہ خواہش پاکستان کی خارجہ پلیسی کو مشرکے وزقہ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق کرنے کے لیے ایک سٹریجک اقدام طور پر دیکھی جا رہی ہے آپ سمجھیں نہیں آپ نہیں سمجھیں میں سازہ الفاظ میں بتاتا ہوں کہ امران خان نے اسرائیل کو پیغام بھیجا ہے کہ مجھے رہا کرو حکومت دلوا دو میں اسرائیل کو قبول کرنا ہوں اور پاکستان کے اسرائیل سے متعلق خیالات بھی تبدیل کروا دوں گا یعنی اسرائیل سے مدد مانگی ہے اور یہ اسرائیلی اخبار تصدیق کر رہا ہے امران خان کی رہائی کے لیے اسرائیلی اخبار لکھتا ہے اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کو جو کچھ بھی کرنا ہو کرنا چاہیے تاکہ امران خان دوبارہ پاکستانی سیاست میں حصہ لینے کے لیے آزادوں وہ ہماری آواز بن سکتے ہیں اسرائیل کی آواز بار سکتے ہیں میں آپ کو کوئی اس میں کسر تو نہیں رہ گئی ہوگی یہ پروجیکٹ جو ہے جو ہمیں بتایا گیا ہمارے بزرگ ڈاکٹر سعید حکیم سعید اور ڈاکٹر اسرار صاحب جو بتا کے گئے تھے اس میں کوئی دو رائے تو نہیں رہ سکتی لیکن پھر بھی میرے بہت سارے دوستوں کو اس بات پہ مسائل ہوں گے کہ نہیں یہ سب جھوٹ ہے لیکن عمران خان صاحب سادے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے رہا کر رہے ہیں میری حکومت لائیں تو میں جو رویہ ہے جو نفرت ہے جو اسرائیل کے بارے میں سخت موقف ہے اس کو نرم میں تبدیر کر دوں گا کیوں کہہ رہے ہیں کیسے کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ ایک فتنہ ہے اور فتنے کے جو فالورز ہوتے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کا رہبر رہنمہ اب ان میں کے لئے کیا لفظ استعمال کروں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے وہ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایسے مذہبی رہنمہ ہوتا ہے جن کی محفلوں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں وہ عجیب طریقے سے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں عجیب طریقے سے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کے خیال میں ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا رہبر رہنمہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ بہت ساری دوسری باتیں ہوتی ہیں سننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ اسلام ایک سائٹ پہ اللہ کا رسول ایک سائٹ پہ خلفائے راشدین ایک سائٹ پہ اور وہ جو آپ سے بحث کر رہے ہوں گے مذہبی طور پر وہ اپنے آپ کو ساتھ سبت کر رہے ہوں گے کیونکہ ان کا رہنمہ اور ان کا پیشوہ یہ بات ان کو بتا چکا ہے کہ یہ بات ہی ٹھیک ہے تو عمران خان صاحب کے ذہن میں جو بات ہے کیونکہ ان کے جو فالورز ہیں وہ ان کی ہر بات مانیں گے اور اگر وہ اسرائیل کے بارے میں نرم رویہ رکھیں گے تو وہ ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے اور اس طاقت کا اندازہ عمران خان کو خود بھی ہے اور اسرائیل والوں کو بھی ہے کہ عمران خان کو وہ جو بنانا چاہتے تھے وہ عمران خان صاحب بن چکے